بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو محبوب ٹی وی امان نیوز امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے بس بیچ میں غیر حاضری ہو جاتی ہے آپ تمام دوست حباب سے حال چال نہیں پوچھا جا سکتا نیوز نہیں دی جا سکتی ڈیوٹی ہی کچھ اس طرح کی ہے پھر بھی آپ تمام دوست حباب کی خدمت کے لیے آپ تمام دوست حباب کے مسائل سن کر ان کا حل بتانے کے لیے آپ کا بھائی آپ کا دوست محبوب حاضر ہے یوٹیوب چینل محبوب ٹی وی کے اوپر بس آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کا حصہ بن جائیں جیسے ہی آپ مجھے سپورٹ کرنا شروع کریں گے مجھے پتہ چلے گے کہ آپ لوگ مجھ سے سوالات پوچھ رہے ہیں کمنٹس آ رہے ہیں ویڈیو لائک ہو رہی ہے اور ویڈیو فارجو پر چل رہی ہے تو انشاءاللہ میں آپ تمام دوستوں کے لیے چوبیس گھنٹے اویلیبل رہوں گا آپ تمام دوستوں کے جو بھی سوالات ہیں جو بھی مسئلہ مسائل ہیں وہ سن کر انشاءاللہ آپ تمام دوستوں آپ کو چوبیس گھنٹے ہی آنسر دیا کروں گا چاہیے وہ ویڈیو میں دوں آپ کے کمنٹ کے ریٹن میں دوں آپ کو وٹس اپ کے پر دوں آپ کو انساگرام کے پر دوں انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا آپ کے مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے گا اس کا بہترین حل جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا تو بات کر رہے ہیں ویزا کے حوالے سے کہ آج کا لوگ جو ہیں آپ لوگوں کو چونہ لگا رہے ہیں چونہ بھی وہ لگاتے ہیں پوچھ کر لگاتے ہیں آپ بتاؤ کہ ہم آپ کو کتنا چونہ لگائیں وہ پانویلا پوچھتے ہیں کہ چونہ کتنا لگانا ہے اس طریقے سے ایجنڈ لوگ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو ہم کتنا چونہ لگائیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت کتنا ہے یعنی کہ آپ کہاں تک افورڈ کر سکتے ہیں کتنا کتنا افورڈ کر سکتے ہیں آپ نے کہا دیا نا کہ میں دس لاکھ افورڈ کر سکتا ہوں تو اس نے آپ کو دس لاکھ کا ویزا ہی بیچنا ہے اس نے کہنا یہ ویزا آتا ہی دس لاکھ ہے سب سے پہلے میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر آپ تمام دو سب آپ سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ گی سی سی کے اندر عرب ممالک کے اندر گلف کنٹریز کے اندر ازاد ویزا نام کی کوئی بھی چیز ہے ہی نہیں موجود سیرے سے ہی موجود نہیں ہے میں اگر آپ کو سمپل سا ایک بتاتا ہوں بس سمپل سی ایک آپ نے دیکھنا ہے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں سمپل سی میرا اگر کیمرہ جو ہے یہ بیک پہ شفٹ ہو جائے گا بیک پہ شفٹ نہیں ہو رہا بیک پہ میرا کیمرہ شفٹ نہیں ہو رہا اگر بیک پہ میرا کیمرہ شفٹ ہو جاتا تو میں نے آپ کو سمپل سا ایک طریقہ بتانا تھا کہ آپ دیکھیں میں آپ کو یہاں پر ہی سمجھاتا ہوں میں آپ کو یہاں پر ہی سمجھا دیتا ہوں یہ آپ سمجھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک بورڈ ہے یہ اس بورڈ کے اوپر میرا سجل تجاری نمبر لکھا ہوا ہے یہ میرے بورڈ کے اوپر میرے شرکے کا نام لکھا ہوا ہے تمام تر تفصیلات اس بورڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہیں اب میرے پاس ایک بندہ ہے اس نے کہا جی آپ کے پاس ویزے موجود ہیں میں نے کہا جی میرا شرکہ بند بڑھا ہے میرا شرک ہے میں کوئی کام نہیں ہے ہاں حالبتہ میرے ویزے پاس ہیں میرے پاس ویزے پڑھیں اس نے کہا جی آپ کتنے کا ویزا دیں گے ویزا مل رہا ہے جی دو سو ایک اومانی ریال کا اس نے کہا جی میں آپ سے لوں گا دو سو پچاس اومانی ریال یعنی کہ اس نے کہا جی میں آپ سے فائدہ لوں گا جی پچاس اومانی ریال اس نے دو سو پچاس اومانی ریال میں ویزا خریدا آگے اس نے ایک بندے کو کہا جی میرے پاس ویزا ہے لیکن میں نے خریدا ہے دو سو پچاس امانی ریال کا میں آپ کو دوں گا تین سو امانی ریال کا اس نے آگے تین سو امانی ریال کا سینل کر دیا اب وہ ایجنٹ جو ہے آپ سے رابطہ کر رہا ہے اس نے کہا جی میرے پاس ویزا ہے میں دوں گا آپ کو سات سو پچاس امانی ریال کا چھ سو پچاس امانی ریال کا چھ سو امانی ریال کا اب دیکھیں تین سو پچاس امانی ریال کا وہ ویزا خرید رہا ہے لاسٹ میں اس نے آپ کو سات سو امانی ریال میں ویزا دے تین سو پچاس امانی ریال وہ آپ سے کمار ہے مطلب کہ ایجنٹ لوگوں کے کام ہی یہ ہوتا ہے آپ کو چونہ لگانا آپ سے کمانا آپ سے کما کر وہ کھاتے ہیں آپ تمام دو سباب جو ہیں ان کو پیسے پیمنٹ پی کرتے ہیں لیکن آپ تمام دو تحقیق نہیں کرتے ویزا کتنے کا ملے گا کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا اگر آپ کے پاس ہونر ہے آپ کوئی کام جانتے ہیں تو آپ کو ایجنٹ لوگوں کے ہوتے چلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی اچھی ٹریول ایجنسی میں جائیں کسی بھی اچھے ٹیکنیکل سرفس میں جائیں وہاں پر جا کر اپنا ہونر کا جو سیٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس جو کام آپ جانتے ہیں وہ سیٹیفکیٹ شو کریں انشاءاللہ آپ کو ویزا فری ملے گا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں یہ فسیلٹی اویلیبل ہے کہ اگر آپ کے پاس ہونر مجود ہے آپ عرب میں آنا چاہتے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے اگر آپ عرب میں جی سی سی میں آنا چاہتے ہیں امان سعودی عرب کوئیت پہرین قطر دبائی کہیں پر بھی آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ نے فری ویزا دے کر آنا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ہونر سیکھنا ہوگا آپ کو ایس سی کا کام آنا چاہیے فریج کا کام آنا چاہیے آپ مستری ہیں مکینک ہیں کسی بھی طریقے کا آپ کو کام آنا چاہیے اس کام کا سیٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ ہنر مند ہیں دیکھیں جی دنیا میں کسی بھی کونے پر چلے جائیں دنیا کے کسی بھی کونے پر آپ چلے جائیں آپ کو ہنر مند لوگ جو ہیں وہ اونڈا ڈیماند ملیں گے آپ نے کروانا ہے ایس سی کا کام آپ پورے شہر میں منادی کرا دیں کہ مجھے جی ایس سی مکینک چاہیے ان میں ایس سی مکینک جو ہے وہ تین سے چار ہوں گے مگر سو ان کے شکرد ہوں گے ہیں لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے نہیں کہ ایس سی مکینک پاکستان میں نہیں ہے آپ ایس سی مکینک سیکھا ہے آپ نے ایسی سی سکھا ہے آپ Neves اپنے پوچھ بھی کام سیکھا ہے آپ نے مکینکل سیکھا ہے کوئی کام آپ نے سیکھا ہے اس کا آپ کا بس موجود ہے بروب موجود ہے تو آپ کو عرب کا بیزہ بہت آسانی سے ملسکتا ہے اور فری میں بھی مل سکتا ہے اگر فری میں بھی نہ ملے تو آپ سے کم سے کم فیس لی جائے گی یعنی کہ جتنی ویزے کی فیس ہوتی ہے اتنی ویزے کی فیس لے کر آپ کو اچھی سیادی پر یہاں پر ہائر کر لیا جائے گا تو امید کرتا ہوں میری یہ کام کی باتیں آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہوں گی میں نے آپ کو بور نہیں کیا ہوگا اگر میری باتوں سے بور نہیں ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر کے شوش فیملی کے پر شیئر کر دیجئے محبوب ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کا حصہ بنجئے آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیں خیال اور مجھے رکھیں دعاوں میں جات اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت